ہدھ ہدھ پرندے کو غائب پا کر کے سلیمان علیہ السلام نے جب حیرت کیا یا غصے کا اظہار کیا تو ہدھ ہدھ نے کہا کہ میں ایک خبر لائے ہوں جو آپ کے پاس اب تک نہیں رہی ہوگی خبر کیا تھی اب دیکھئے کہ یہاں اللہ نے خبر کا ذکر کیا کہا کہ میں ایک ایسی سلطنت دیکھ کر کے آ رہا ہوں باشاہت جس کی حکمرانی ایک عورت کر رہی ہے اور جس کو ہر قسم کی نعمت سے کچھ نے کچھ دیا گیا ہے اس کا تخت بھی بڑا عظیم اور بلند ہے اور دوسری خبر کہ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورت کا سجدہ کر رہے ہیں اور پھر یہ بھی بتائے کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں اس لئے کہ شیطان نے ان کے برے عمل کو اچھا بنا کر کے پیش کر دیا ہے تو ایک خبر یہ کہ عورت کے حکمرانی دیکھا سلیمان علیہ السلام دنیا کے بادشاہ تھے اب کسی بادشاہ کو یہ خبر ملے کہ دنیا میں کہیں عورت حکومت کر رہی ہے ایک خبر تھی اس کا تخت بھی بڑا ہے دوسری خبر تھی وہ لوگ سجدہ بھی غیر اللہ کا کر رہے ہیں تیسری خبر تھی تینوں خبروں کو اس نے جب بتایا تو سب سے پہلی خبر کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے اب یہ ایک سوال کیا عورت حکمرانی کر سکتی ہے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ملکہ سبا حکمران تھی تو یہاں وہاں یہ مسئلہ نہیں کہ حکمرانی تھی جائز تھی ناجائز اس نے صرف ایک خبر دیا شرعی نقطہ نظر سے مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں عورت حکمرانی نہیں کر سکتی دلیل صحیح بخاری مسلم اور سنن کی مشہور روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسرہ کی وفات ہو گئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ کس نے مر گیا تو پوچھا کہ اس کی جگہ تخت و تاج کا مالک کس کو بنائے گیا تو بتائے گیا کہ اس کی بیٹی کو تو آپ نے فرمایا لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْ أَمْرَهُمْ اِمْرَاتًا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے حکومتوں کا سربراہ کسی عورت کو بنائے یعنی حکمرانی عورت نہیں کر سکتی ہاں ملک میں جب حاکم حکمرہ ہوتا ہے تو عورتوں کا جو ڈیپارٹ ہے خواتین کا جو ڈیپارٹ ہے اس کو دیکھنے کے لیے عورت پولیس بقرر کی جائے گی عورت جو ہے ان کے قضیے یا مسائل حل کرنے کے لیے جج کے عہدے پر فائز کی جائے گی تاکہ ان کے جو آئلی اور گھرلی مسائل ان کو اچھی طرح سمجھ سکے یا تمرداری وغیرہ یعنی حکومت جیسا مناسب سمجھے لیکن وہ اصل حکمرہ کے تابع ہوگی وہ حکومت ورنہ عمومی طور سے عورت کو حکمرانی کرنے کا حق نہیں ہے یہ ایک مسئلہ ہوا دوسری جو اس نے بتائی کہ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کا سجدہ کرتے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کرنا حرام ہے اس کی گودجائش نہیں ہے نہ تو اس کی دلیل ہے تیسرا جو مسئلہ عیسائیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آج آپ دیکھئے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان یورپ چلے جائیں گے امریکہ چلے جائیں گے کنڈا چلے جائیں گے برطانیہ جائیں گے تو آپس آنے کے بعد کیا کریں گے پتا ہے اپنی مسئلہ دوں پہ اپنے لیکچروں میں یورپ کی تعریف کریں گے کہ ان کا نظام حکومت بڑا اچھا ہے سسٹم بڑا اچھا ہے ریایہ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک ہے صفائی زیادہ ہے روڈ اچھے ہیں اس کا گلگارے لگے گے حدود پرندے کی اقل کتنی پیاری تھی کہ ملکہ سبا کا پورا نظام دیکھا لیکن کسی خوبی کا ذکر نہیں کیا اس کی نظر اس کی اس برائی پر تھی جو برائی اسے ہلاک کرنے والی تھی وہ کیا تھی سورج کا سجزہ کرنا غیر اللہ کا سجزہ کرنا کیا یورپ میں شرک نہیں ہے امریکہ فران جاپان اور دنیا کے غیر مسئلی ممالک میں تو سب سے بڑی مصیبت شرک ہے بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں اسلام دیکھا مسلمان نہیں دیکھے مسلم ممالک میں اسلام نہیں دیکھا مسلمان دیکھے یہ بھی باطل چیز ہے اگر اسلام نہیں ہے تو ساری خوبیوں کے باوجود اس زمین میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس زمین کے لوگ غیر اللہ کا سجدہ کریں میرے بھائیوں پست ہمتی کا مرعوبیت کا آپ شکار مت ہوئیے آپ حدود پرندے سے بھی گئے گزرے مت ہو جائیے جائیے دنیا کی سیر کیجئے یورپ جائیے افریقہ جائیے دنیا کے جس ملک میں جائیے لیکن شرک کی غلازت شرک اس کی گندگی سے بڑی کوئی گندگی نہیں ہے کوئی یق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ اصل برائی کو چھوڑ کر کے لگیں گن گانے قصیدے گانے کی یہ بڑا پیارا نظام ہے اسلام تو اصل یہاں نظر آتا ہے مسلم ممالک میں اسلام نظر نہیں آتا کہ ان سا اسلام ہے جو بغیر توحید کے تمہیں نظر آتا ہے اللہ کے ساتھ شرک اور تمہیں اسلام نظر آتا ہے یہ مرعوبیت ہے یہ باطل چیز ہے اور عام طور سے جو حضبیت ایخوانیت اور دوسرے بہت سارے مفکرین نامی نام نہاید مفکرین یہ چیزیں انہوں نے پھیلا دیں یا کم پڑھے لکھے لوگ جو مرعوب ہو گئے یہ جملہ ان کی جبانوں سے سننے میں آتا ہے حدود پرندے کا جو سبق تھا تیسرا کہ شرک کی غلازت کو اس نے بیان کیا چوتھا مسئلہ ان آیتوں سے جو ثابت ہوتا ہے کہ فطرت چاہے انسان کی ہو چاہے جنات کی چاہے پرندوں کی سب کی فطرت میں توحید ہوتی ہے آخر حدود نے توحید کی کوئی کلاس نہیں کی تھی کوئی کورس نہیں کیا تھا کسی محجر میں جمعہ نہیں پڑھنے جاتا تھا ایک پرندہ تھا لیکن جب دیکھا کہ یہ لوگ غیر اللہ کا سجدہ کرتے ہیں تو اس کی فطرت نے اسے غلط جانا اور آ کر سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ وہ لوگ سورج کا سجدہ کر رہے ہیں معلوم یہ ہوا کہ توحید اور فطرت سلیمہ یہ پرندوں کے اندر بھی ہوتی ہے پانچمہ مسئلہ انسان اپنے اچھے عمل پر جس طرح تعریف کا مستحق ہوتا ہے برے عمل پر مزمت کا بھی مستحق ہوتا ہے ہدھد نے ان کے برے عمل کو دیکھ کر کے حیرت اور مزمت دونوں کا اظہار کیا چھتا مسئلہ برا عمل انسان کو برا کیوں نہیں نظر آتا اس لیے کہ شیطان اس کے برے عمل کو سجا کر کے پیش کر دیتا ہے وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ یہ شیطان کا طریقہ ہوتا ہے تو اس لیے برائی کو وہ اچھائی سمجھنے لگتا ہے اَفَمَنْزُيِّنَ لَهُ سُوْ عَمَلِهُ فَرْآهُ حَسَنًا ساتھوہ مسئلہ برے عمل کو جب آدمی اچھا سمجھنے لگتا ہے تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ ہو جاتی ہے اب وہ اللہ تک نہیں پہنچ پائے گا صحیح راستے تک نہیں پہنچ پائے گا اس لیے کہ صحیح راستے تک پہنچنے کے لیے جس صحیح عمل کی ضرورت ہے اب وہ نہیں کر پائے گا اس لیے کہ غلط عمل کو وہ صحیح سمجھ رہا ہے اس لیے بیدعتی ہدایت کیوں نہیں پاتا اس لیے کہ بیدعت کو ہی وہ کار سواب سمجھتا ہے اس بیدعت میں ہی وہ نیکی اور جنت ڈھوڑتا ہے اسی طرح سے آٹھوہ جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے ان آیتوں سے کہ حق جو ہوتا ہے یہ چھپایا نہیں جاتا حق کو آدمی کمزور ہو طاقتور ہو حق حق کی طرح سے بیان کر دے اور حدود کا جو راستہ جو طریقہ تھا کہ اس نے حق کو بیان کیا شرک کی مضمت کی یہ ایک میسیج اور پیغام بھی ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح امانت داری سے سفارت کا کام کیا جائے حق کو بیان کیا جائے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حدود پرندے کی اس کامیاب سفارت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے جو بھائی یورپی ممالک یا غیر مسلم ممالک کا دورہ کر کے اتنا مرعوب ہو جاتے ہیں کہہ بیٹھتے ہیں کہ ہمیں وہاں اسلام نظر آیا لیکن مسلمان نہیں تھے اور مسلم ممالک کے بارے میں کہیں گے کہ یہاں مسلمان ہیں مگر اسلام نہیں ہے یہ باطل فکر اور غلط سوچ اور نظریے سے ہماری حفاظت فرمائے آمین وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ سامینِ کرام یہ حدود کا ایک نتیجہ یا حدود کا پیغام ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی